جیبیم نمو بدھا دوستو میں راہل ناکپال اور آپ دیکھ رہے ہیں راہل لائکی جاسی آج ہوں میں کنار پیس اور کنار پیس کا جب جکر ہوتا ہے تو ایک مخاروات کا جکر ہوتا ہے وہ ہمانے کے فیچو جن جاتی ہے سرکاری کرمچاری جو انسوچی جن جاتی ہے اور بدش سرکاری کرمچاری کے لیے مہا سمجھے اس کے پردار مہا سرچی پورے دیس کے ہیں دیس بر میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے دلی کے آنے جانے کے سارے راستے کسانوں نے جام کر رکھے ہیں اور جام اس لیے کر رکھے ہیں کیونکہ سرکار جو تین قانون لے کر آئیے ان قانون کو واپس کرانے کے لیے دیس بر کے کسان دلی میں ڈیرہ ڈارے بیٹھے ہیں آج اسی مددے پر مانے کے بی چودی صاحب سے بات کریں گے کہ سرکار کو کسانوں کی بات اگر نہیں سننے یہ تو کیوں نہیں سننی اور سننی چاہیے یہ ایک سوال ہے جو دیس کا امن داتا ہے جو پورے دیس کو کھانے کے لیے دیتا ہے مائنس ڈگری پارے میں کھڑا رہتا ہے اور سینٹالیس پچاس ڈگری تاکمان میں کھڑا رہتا ہے آج وہ اس دسمبر کے مہینے میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہے پلس اس پر پانی کی بہچار کر رہی ہے ان کو سننے سنن کی بات کو نہیں سنا جا رہا ہے اور تو اور ان کو دلی میں گھسنے سے روکا جا رہا ہے تو آخر ایسا کیا گناہ ہے کسانوں کا جو سرکار میں سے بات بھی نہیں کر رہی ہے تو آئیے اسی مطلب پر مانے کے پی چودی صاحب سے بات کر رہا ہے یہ جو استیتی آز بنی ہیں وہ نشی طروب سے اس کا سمادھان ہونا چاہیے پچھلے دنوں سرکار کی طرف سے بھارت سرکار کی رکشہ منتری ایمانی راجناس سنگچی کو ایک مردستہ کرنے کے لیے دن باتشیت میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ سرکار کی اپنی سیمائے ہیں اور کسانوں کی اپنی آشائے ہیں تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے جن جیون استویست ہو رہا ہے ڈلی کا آدمی باہر نہیں جا سکتا باہر سے آدمی ڈلی نہیں آ سکتا سبھی راستے جام ہیں تو اسٹیتی تو نشیط روپ سے سامانے نہیں کہی جا سکتی اور اگر حالات ایسے ہیں تو اس میں میں تو سرکار سی نیوے دن کروں گا کہ سرکار تو ایک ماباپ کی پونچن میں ہیں اور پورے دیس کی ذمہ داری سرکار کے اوپر ہے سرکار کو اس میں کسانوں کی جو سمشیاں ہیں ان کو ان کے ساتھ وارتہ کر کے ان کو ان کا سمادھان کر کے یہ جو عورو دکستیتی پیدا ہو گئی ہے جس میں اب کوئی آدمی باہر جا رہا ہے کسی کے پریوار میں آج دیکھ رہے ہیں کہ بیماری کا سمیں ہیں اور بیماری کی سمیں میں اتنی بھاری سنکھیا میں سوشل دسٹینسیم کا بھی کوئی پیرامیٹر کہیں پر لاغو نہیں ہو رہا ہے اور ایک بھاری سنکھیا میں کسان لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کے ڈلی کے بورڈر پر آہ جمع ہیں کل میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پریوار میں جیسے ڈیتھ ہو گئی تو باہر جانا چاہتے تھے لیکن آہ اس کارن سے کیونکہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے باہر جانے کا تو یہ سامانے حالات تو نہیں کہہ جا سکتے اس لیے میرا سرکار سے یہ نبیدن ہے پورجور اپیل ہے کہ ایک سرکار مائی واپ ہونے کے ناتے آہ اس سمشیہ کے سمادھانے کے لیے ایک بار پنے اور پہل کریں کسانوں کے ساتھ سرکار کی ایک باتشیت کا دور جلد جلد ہونا چاہیے اور اس سمشیہ کا کوئی رچنات مکھال نکلے جس سے کسان یہاں بورڈر کی جو سیمائے ان کو چھوڑیں اور اپنے گھروں واپس جائیں اور دیش کی خوشاری کے لیے کسان کا بڑا مہتوپن یوگدان ہے وہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ مائنس ٹیمپریچر میں بھی کھیتوں میں آلوب ہوتے ہیں کھیتوں میں پانی میں دھان بہتے ہیں گنہ بہتے ہیں کپاس بہتے ہیں اور اس کے بعد میں اس دیش کو کرشی پردھان بنا کر کے اس دیش کے وکاس میں کسانوں کی بڑی مہتوپن بھاگیداری ہے بڑی مہتوپن بھومیتا ہے جس کا ذکر ہم سمیں سمیں پر کرتے رہتے ہیں تو میرا یہی اندود رہے گا کہ بھارت کا جو انداتا ہے اس کو ان کسان کہتے ہیں جو اس دیش کو کرشی پردھان بناتا ہے ان کی جو جائز باتیں ہیں جو ان کی جائز سمشہ ہیں ان پر بچار ہونا چاہیے سرکار کو اس پر سمدھان کی طرح بڑھنا چاہیے ایک ڈیالوگس ہونے چاہیے اور ڈیالوگس ہو کر کے اس سمشہ کا سمدھان کر کے بھارت کے وکاس میں ہم اپنی بھومیتا کو سب لوگوں کو مل کر کے سمشت کرنا چاہیے میں کسانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اٹلیسٹ اگر کسی کی دھر میں موت ہو گئی ہے کچھ بیمار ہے کچھ پرستی ہے ایسی استطیق میں تو کم سے کم کچھ نا کچھ ہونے چاہیے کیونکہ ایسی بھی چیزیں آ رہی ہیں سامنے کی کسی پرستی میں کوئی آدمی ڈلی سے باہر جانے سکتا اور باہر کا آدمی ڈلی آ نہیں سکتا تو یہ اچھی استطیق نہیں ہے تو دونوں پکشوں سے میرا تو یہی اپیل رہے گا کہ دونوں دیس ہٹ میں راست ہٹ میں ایک ایک قدم آگے بڑھیں اور اس سمشہ کا سمدھان کر کے بہت راست کو ایک مجبوط راستہ ستھابیت کرنے میں اپنی پہل کریں کپ چودری صاحب جنہوں نے بتایا دونوں پکشوں سے انہوں نے بیٹھ کر کے بات کرنے کی بات کہی اور ساتھ ہی ساتھ کسانوں سے بھی انہوں نے اپیل کی دیش مہاماری کی دور سے گجر رہا ہے سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں رو پر ہو پا رہا ہے جس کے کاران مہاماری کو اور بڑھنے کا خطرہ ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار بھی تھوڑا سا اپنا جو رویہ اس کو نرم کرے اور کسان بھی تھوڑا سا رویہ جو اپنا نرم کریں اور دونوں کوئی بیچ کا راستہ نکالیں تاکہ کی کیونکہ کسان بھی دیش کے لیے بہت جروری ہے اور ہمارا دیش کرسی کرسی پردھان ہے کسان آہ گاتا ہے تو پورا دیش کھاتا ہے جب کسان نہیں ہوگائے گا جب کسان کو اچت موابجہ نہیں ملے گا اور کسان کی محنت کا موابجہ نہیں ملے گا تو پھر دیش چلے گا کہ تو سرکار بھی اس پر تھوڑی سی اپنی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا کرے بیٹھ کر کے ڈائلوگ کرے کسانوں کے ساتھ میں کسان بھی تھوڑی سی ہٹ ڈھرمی کو چھوڑے اور وہ آگے بڑھے اور بات چیت کر رہے کوئی بیچ کا راستہ نکالیں تاکہ دلی اور دلی کے آس پاس رہنے لوگوں کو نوکلی کرنے میں بھی آسانی ہو سکے آنے جانے میں آسانی ہو سکے اور کوئی گمی کوئی خوشی مکر کوئی آنا جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی آسانی ہو سکے اور ساتھ کے ساتھ کسانوں کی جو مین سمجھ سیا ہے جس کے لئے کسانوں نے دلی کا دھیرہ کیا ہے اس کے لئے کسانوں کو سرکار بات سنیں کیونکہ سرکار جو ہے وہ مائی واپ جیسا مانے چودری صاحب نے بتایا کہ مائی واپ کی استحتیم میں ہے اور ایک پریوار کا بڑا ہونے کے ناتے سرکار کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کا خیال لکھے اور کسانوں کی دھیان لکھے تو بس اسی کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں کہ آپ دیکھتے رہے راہو لائک پہ جانسی اگر ہم کو آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چین کو سبسکرائب کیجئے جائے بھی